جلے دیپ پھول مہ کے چمن اس طرح سجا دو ہم گگر اتار دیں گے جرہ تم مسکرہ دو ایسے ہی آکاس کی اونچائیوں کو چھونے کا ججبہ رکھنے والے دو جڑواں بھائی ہیں زنہوں نے دیش بھر میں جو ماؤنٹ یعنی کی پہاڑیوں پر چڑھائی کا جو سلسلہ ہے جنون ہے اس جنون کو پالا ہے بہت سنگھرس برا دور ہے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ کر گجرنے کے لیے موسم نہیں من چاہیے سادن سبھی جڑ جائیں گے کہ وہ شنکلپ کا دھن چاہیے اسی شنکلپ کو سجو کر اب ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں دونوں جڑواں بھائی نام ہے تپن دیو سنگھ اور ترون دیو سنگھ ترون دیو سنگھ اور تپن دیو سنگھ دونوں بھائی کی جوڑی جو ہے وہ دونوں جڑواں بھائی ہیں اور دونوں نے ہی ایک ہی کشتر چنہ ہے ماؤنٹ اینیرنگ کا اور جب یہ پہاڑوں پر چڑھائی کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا چنوٹی بڑا سفر ہوتا ہے لیکن ایک اس سفر کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں اور اب ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھ ہی اس کشتر میں کتنی سمبھاؤنائیں ہیں اور کتنی چنوٹیاں ہیں اور ان چنوٹی شکی سے نپٹا جا سکتا اس پر بھی بات کریں گے اور نشت روپ سے آپ سب سے آوان اور اپیل بھی کریں گے کہ ان کو ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کرنے کے لئے جب یہ گگن چومنے جا رہے ہیں تو ہم سب کا بھی سماج کا دیش کا فرض ہے کہ ہم انہیں آگے بڑھانے میں اپنا بھی بھرپوری یوگدان دیں ہمارے بیچ میں ہے ترن دیو سنگھ جو انجینئر بھی ہیں اور ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کرنے کا پورا من بنا چکے ہیں تو ترن دیو سنگھ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں میں ترن دیو سنگھ اور میں پالی جیلے سے بلونگ کرتا ہوں اور کھیتی چلتی ہمارے ساتھ میں اور ایک جنون بن گیا دیکھ کے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو جب ہم لوگ دلی گئے تھے کسی سے ملنے تو وہاں پہ پہلے بار پتا چلا کہ یہ ایسا ایسا کچھ ہوتا ہے جہاں شاید ہمارے لئے بھی کچھ جگہ تھی اور اس فیلڈ میں سارے ریکارڈ بن چکے ہیں اور جانکاریں ملی کہ جڑوہ بھائیوں میں ریکارڈ بننا باقی ہے تو ہم نے لگا کہ ہم لوگ وہ چیز کر سکتے ہیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھے ہم نے دیر دیر تیننگ کرنا شروع کیا کبھی ہمار چل کبھی اترہ کن کبھی آرونہ چل جیسے ہم لوگ کشمیر تھے دو مینوں کے لئے تو اس طرح سے ہم لوگ اپنا کوشش کر رہے ہیں آج دن تک دونوں جڑوہ بھائیوں کا ایک شات ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کرنے کا ریکارڈ نئی بنا ہے اور وہ ریکارڈ یہ ویسو کی ارتیمان دونوں جڑوہ بھائی بنانے جا رہے ہیں تو اس کے سامنے ایک بڑی چنوتی ہے کہ ماؤنٹ ایوریشٹ فتح کرنے کے لئے دونوں آپ کسان پریوار سے ہیں تو ایک بڑی چنوتی ہے فنڈ جھٹا نہ بھی تو کتنا خرچہ ہوتا ہے کتنا سمیں لگتا ہے کس تنے کے کی ٹریننگز کس طرح کا ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے ہے اس میں قریب پچاس سے سار دن کا سمیں لگتا ہے اور ٹریننگ لوگ کچھ لوگ دو سال تین سال کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں فیزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے سٹرونگ ہونا پڑتا ہے اور اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ کا ایکسپینڈیچر کبھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ ہم لوگ بانڈنگ بہت اچھی ہم لوگ جڑوا آئے تو ہمارا سوچنے کا ایک برابر رہتا ہے لیول تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سپورٹ ہے کچھ سے تو یہ تو دونوں بھائیوں کہ آپ کا ساریرک اور مہانسکت آکت ہوئی اب بات ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑے بجٹ کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے جو سنسادن جھوٹانے کے لیے تو وہ لگ بگ ایشٹی میٹیڈ کتنا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ اس کو منیج کر پائیں گے اس میں ایک آدمی کے لیے لگ بگ تیس سے پیتیس لاک چالیس لاک تک رہتا ہے جس میں نیپال گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ گائیڈ رہتا ہے جس کو شیرپا بولتے ہیں وہ رہتا ہے پھر ایک کیوپمنٹ رہتا ہے انشورنس وغیرہ تو یہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے تو ایک کے لیے چالیس لاک تینے کی اسی لاک روپے کے آس پاس کا یہ خرچہ آپ تو کسان پریوار سے ایک بڑی چنو ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو منیج کریں گے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے سال یوروپ کا جو سب سے اونچا البروس جو ماؤنٹین ہے وہ کیا تھا تو ہم لوگوں نے ہماری کرشی بھومی پہ لون لے کے کیا تھا ابھی تک کوئی کسی گورنمنٹ سے یا کسی ساماج کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے تو ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل رہتا یہ چیز تو پچھلی بار جیسے آپ نے کرشی پر لون لے کر اس کے سپنوں کو پورا کیا اب جنونہ رب تلا سے ایک ایسے فرشتے کی جو ان کی اس اڑان کو سپورٹ کرے اور وہ اسپونسر کے مادہم سے یہ اس تک پہنچے ان کا سارے لے کوربانسک روپ سے پوری طرح تیار ہیں اور سیو کے لئے میں نویدن کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی ویکتیگت اور سنستاگت روپ سے تو مدد کریں گے باقی اس میں کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ویکتی کوئی بھی سنستا ایک بڑا سیو کر کے ان کو بلندیوں کی سکھر پر پہنچا سکتی ہے تو ہماری ونمر اپیل ہے کہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں اور دونوں جڑوان بھائیوں کا یہ پہلا ویس پہ ریکوڈ ہوگا جب دونوں ایک ساتھ ماؤنٹ ایوریشت فتح کریں گے اور نشیط روپ سے جیون میں جس نے جو سنکلب کیا ہے وہ سنکلب دیر سویر پورا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ سو بھاگی سالی ہوتے ہیں جو سنکلب کو پورا کرنے میں ساکشی بنتے ہیں سہیوگی بنتے ہیں اور اس کے ایک پارٹ ہوتے ہیں تو نشیط روپ سے آپ سبی سے یہ امید رہے گی کہ ایسی اس سنگرش بھری کہانی کو سفل بنانے کے لیے آپ سب کا سہیوگ جروری ہے